800 cc انجن ایک لیٹر میں 30 سے 35 کلومیٹر کی زبردست فیول ایوریج آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیوٹا آئیگو بیسیکلی یہ گاڑی 800 cc انجن کے ساتھ آتی ہے اس گاڑی کی پروپر ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پاکستان میں آپ اس گاڑی کو کس طرح خرید سکتے ہیں یوزڈ میں اس گاڑی کی کیا پرائز ہے اور جو 2023 کا موڈل پاکستان آ رہا ہے اس کی کیا پرائز ہونے جا رہی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو کون سے ایسے ایڈوانس فیچرز دیا جاتے ہیں جو کہ پاکستان کی سزوکی آلٹو مہران کلٹس ویسی گاڑیوں میں آپ کو وہ فیچرز نہیں ملتے تو بات کرتے ہیں ٹیوٹا آئیگو ہیچ پیک کٹیکری کے اندر 2023 کے اندر گاڑی جو پاکستان آ رہی ہے اس حوالے سے تو یہ گاڑی پاکستان میں سزوکی آلٹو ویگنار کلٹس پیکانٹو جیسی گاڑیوں سے کمپیٹ کر رہی ہے اور اس گاڑی کا جسٹ جو ڈیزائن ہے وہ سپورٹ کار کی طرح ہے اور اس گاڑی کا جو ڈسپلی ہے وہ آپ ایزیلی اپنی موبائل سکرین کیو پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے انٹیریئر پروفائل کی تو گاڑی کے اندر آپ کو انٹیریئر پر ڈیپلی کافی فیچرز دیے جاتے ہیں میں آپ کو مین فیچرز بتاتا ہوں جس میں آپ کو فولڈنگ ریئر سیٹس کو آپشن اس گاڑی کے اندر آپ کو مل جاتا ہے دنگاڑی میں آپ کو سیوندھ انچ کی ایل سیڈی دی جاتی ہے ویڈ بیک ویو کیمرے کے ساتھ ریئر پارکنگ سینسر کے ساتھ گاڑی کے اندر آپ کو دو ویریانٹ دیے جاتے ہیں آٹھ سو سی سی مینوال اور آٹھ سو سی سی آٹومیٹک اور اس کی پرائز کے اندر تقریباً لاکھ سے دو لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹر جو ہے وہ اتنا فرق آتا ہے مینوال اور آٹو کے اندر اور گاڑی کے انٹیریر سیڈ پہ آپ کو ملٹی میڈیا سٹیرنگ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کی انٹیریر سے جو فنشنگ ہے وہ کافی اچھی ہے اور انٹیریر پہ آپ کو جو ڈسپلی ہے ٹوٹلی ڈیجیٹل کے اندر پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو سیفٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے فرنٹ پہ پیسنجر اور ڈرائیور کے لیے دو ایئر بیکس کی آپشن بھی دیا جاتے ہیں گاڑی میں آپ کو ABS with EBD, Manual Climate Control, Steering Adjustment, Smart LCD Display, Backview, Camera, Rear Parking, Sensor, Power Windows, Power Mirrors اور گاڑی کے اندر آپ کو سن روف کو آپشن بھی دیا جاتا ہے مون روف کا نہیں بلکہ سن روف کو آپشن آئیگو کے اندر آپ کو ایزلی مل جاتا ہے آپشن چھوٹا ہے بہت گاڑی کے حساب سے بہت ہی بیسٹ ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کی میکسیمم سپیڈ کی تو یہ گاڑی آپ کو 180 کلومیٹر پر آور کی میکسیمم سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے گاڑی میں آپ کو دیے جاتی ہیں 185, 60 اور 15 انچ کے سپورٹ ویلز جو کہ آپ اپنی موبائل سکرین کی اوپر واضح دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو باڈی ڈیمنشن ہے 3455 ایم ایم لیند ہے گاڑی کی 1615 ایم ایم ویفت ہے اور 1460 ایم ایم گاڑی کی ہائٹ ہے ویل بیس کی بات کریں تو 2340 ایم ایم گاڑی کا ویل بیس ہے اور گاڑی کی اندر آپ کو 798 سی سی یعنی کہ 800 سی سی کا 3 سلنڈر پیٹرول انجن دیا جاتا ہے جو آپ کو ایک لیٹر میں 30 سے 35 کلومیٹر کی فیول ایوری دیتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ گاڑی بہت ہی کم بجٹ کے اندر آ رہی ہے تقریباً یہ گاڑی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 ملین سے کم 20 لاکھ سے کم بجٹ کے اندر یہ گاڑی آ رہی ہے اور اس بجٹ میں یہ گاڑی اگر آ جاتی ہے تو سزوکی آلٹو کا پاکستان میں بلکل جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی کیونکہ وہ گاڑی آپ کو 20 سے 22 لاکھیں ملتی ہے کم فیچرز کے ساتھ